بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم سید زوارمشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نظرین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سیڑھیاں چڑھتے یا پھر رات کو سوتے وقت آپ کے کھٹنوں کمر اور جسم کے باقی جوڑوں میں درد رہتا ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کھٹنوں کمر اور جسم کے تمام جوڑوں کا ایک ایسا علاج بتاؤں گا جسے چند دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جسم کا جوڑ جوڑ جوہے وہ لوہے کی مانت مضبوط اور خوب لیسدار ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پھر ایک چھوٹی سری کوئش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل سلام مسلم کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی اچھی صحت کے لئے ہماری بہترین ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں دوستو آج کے لگر دیکھا جائے تو بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل چاہے مرد ہوں یا خواتین جسم کے مختلف جوڑوں میں جوے وہ مبتلا رہتے ہیں خصوصا گھر کی خواتین کو کمر ہاتھ اور گھٹنوں کے درد بہت پریشان کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ وجہ جان لیتے ہیں کہ آخر کار یہ جوڑوں کا درد ہوتا کیوں ہے نظر ویسے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن مین وجہ جسم میں کیلشیم کی کمی مسلز کا کمزور ہو جانا اور انسانی جسم میں موجود لیس دار رتوبت کی کمی انسانوں کو جوڑوں کے درد اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے ناظر علاج بتانے سے پہلے صرف دو کام کرنے سے آپ کو منع کروں گا ایک تو کبھی بھی برف والا پانی جو ہم فریز سے نکال کے پیتے ہیں برف والا پانی کبھی بھی مت پیئیں اور دوسرا تھنڈے پانی سے غسل کبھی مت کریں چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو پینے اور غسل کا پانی ہمیشہ نورمل استعمال کریں تھنڈا برف والا پانی آپ کو آج نہیں تو کل جوڑوں کے درد کا مریض بنا دے گا اور تھنڈے پانی سے غسل کرنا آپ کے پٹھوں کو جو بری طرح متاثر کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پٹھے کمزور سے کمزور تر ہو جائیں گے بس یہ دو کام آپ کبھی بھی نہ کریں آپ کو سو سال کی عمر میں بھی جوڑو اور پٹھوں کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ناظرین جن مردوں اور خواتین کو جسمانی درد ہوں یا جسم کا کوئی بھی جوڑ درد کر رہا ہو تو اس کے لئے میتھرے بہت ہی فائدہ مند ہیں ان میتھروں کی افادیت کا اگر پتہ چل جائے تو آپ انہیں سونے کے بھاو خریدیں گے ناظرین میتھرے ہمارے جسم کو مضبوط بنانے میں اور جسم کی فالتو چربی اور زیریلے مادوں کا حراج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کمزور پٹھوں اور کمر کو لوہی کی طرح سخت اور مضبوط کرتے ہیں سردیو کے موسم میں تو میتھرے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں لیکن آج کل کے موسم میں آپ رات کو ایک گلاس پانی میں بلکہ آدھا گلاس کر لیجئے آدھا گلاس پانی میں ایک چمچ میتھرے ڈال کر رکھتے ہیں صبح آپ دیکھیں گے تو میتھرے اور اس کا پانی اس طرح کی ہو جائیں گے یہ جیسے آپ کے سامنے ہیں یہ میں نے کہا رات کو پانی میں بھگوئے تھے پانی کے کلر بھی چینج ہوئے اور میتھرے بھی تھوڑے پھول کر نرم ہو گئیں انہیں آپ نے صبح خالی پہ چمچ کی مدد سے میتھرے کھا لیں اوپر سے وہی پانی پیئیں جس میں آپ نے میتھرے بھگوئے تھے یا پھر اس کے علاوہ آپ میتھروں کا قاوہ بنا کے بھی رات کو سونے سے پہلے پی لیں کم سے کم دو ہفتی یہ علاج جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کے جسم کے تمام جوڑ مضبوط اور لیسدار ہو جائیں گے ہر قسم کی جسمانی کمزوری ختم ہوگی جسم کی چربی اور زریلے مادوں کا اخراج ہوگا تمام مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس نسخے کا استعمال کر سکتی انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو فوائد ملیں گے دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اس نمبر پہ آپ ویڈیو کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سلام مسلم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ